گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو ہم اس کے لیے بنیادی حوالہ پڑھیں گے سیکن پیٹر دوسرا پترس پہلا باب چوتھی آئی سیکن پیٹر وان فور خدا مد کے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائید بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذاتِ الہی میں شریک ہو جاؤ آمین آمین خدا مد کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعثِ برکت ہو آمین آئی ہم ایک دعا کریں خدا مدہ اسمانی باپ تو اپنے کلام کو نازل کر اور اپنی انسپیریشن کو اپنی ریولیشن کو خدا مدہ اپنے لوگوں پہ نازل کر تاکہ ہماری زنگیوں میں ٹرانسورمیشن ہو خدا مدہ ہم سب کو برکت دے یسو مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین The promises of God اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا neglected topic ہے chapter ہے doctrine ہے جس کو چرچ میں properly teach کیا گیا ہے یا preach کیا گیا ہے So in some way or another I have been serving the Lord since 40 years میری خدمت کا جو دورانیا ہے وہ تقریبا چالیس سال ہے and I have I don't remember I have preached any series on the promises of God so I find it very interesting and very useful that we understand the depth and the dynamics of God's promises آپ سب جانتے ہیں نیٹ پر بائبل کے بہت سے search engines موجود ہیں ان میں سے جو دو search engine ہیں انہوں نے اپنی جو سلانہ report ہے وہ پچھلے سال کی 2019 کی اس کو جب public کیا کہ کون سی وہ بائبل ورسز ہیں جو اس سال میں سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں یا جن کو ٹیگ کیا ہے یا جو کھولی ہیں تو ایک بائبل search engine ہے you version بائبل ان کی جو report تھی کہ یہ تین ورسز ہیں جن کو سب سے زیادہ search کیا گیا ہے 2019 میں فلپیوں چار باب چھ آیت دوسرا تموتیس پہلا باب ساتھویں آیت متی چھ باب تیتیس آیت جو you version بائبل ویب سائٹ ہے یعنی پچھلے سال یہ جو بائبل ورسز ہیں سب سے زیادہ search کی گئے اور آپ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں ان ورسز میں کہا basically they deal with the issue of doubt fear warring unsatanity اور اس قسم کے جو دنیا میں خطرات ہیں پریشانیاں ہیں ان کے تعلق سے اور جو دوسرا بڑا بائبل کا search engine ہے بائبل gateway جو بہت کام ہونے ہم سب جانتے ہوں گے انہوں نے تین جو بائبل ورسز کی ہمیں لسٹ دی جو سب سے زیادہ پچھلے سال پڑھی گئی ہیں ان کے سرور سے جان 3 16 اور آپ سب اس سے واقف ہیں جرمائیہ 29 29 11 29 باب اس کی یارویں اور زبور 23 یہ تین جو ورسز ہیں یہ بائبل gateway میں سے سب سے زیادہ search کیے گئے تو جب ہم اس کا نتیجہ نکال دے ہیں تو وہ یہ ہے people are looking for answers people are looking for something certain hope hope they they're given to us and how we can use them تو اس سنڈے بھی اگلے سنڈے بھی ہم اسی ٹاپک پہ ہم سرویلنس کریں گے so the main point is کہ ہم اسے کیوں study کرنا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے ہمیں اپنی زندگی کو خدا کے وعدوں پر بیس کرنا ہے whatever you do you must stand on the promises of god اب خدا سے جو بھی مانگتے ہیں خدا کے وعدوں کی بنیاد پر مانگیں آپ خدا کے لئے جو بھی کرتے ہیں یا ویسے اپنے لئے بھی جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے وعدوں کی بنیاد پر کریں اگر آپ منسٹری کر رہے ہیں stand on the promises of god اگر آپ نے اپنی زنگی کے فیصلے کرنے ہے stand on the promises of god یہ ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں قیمتی اور نہایت بڑھے you base your life on the promises of god you base your decisions on the promises of god you base your healing and miracles on the promises of god this is the main purpose of understanding this thing if you want to pray for revival you must know god's promises for the revival اگر آپ اپنی شفاہ کے لئے بیداری کے لئے job کے لئے and other things multiple problems we have in our lives if we are praying for them we must base them on god's promises so دوسری بات یہ ہے کہ bible مقدس میں کتنے وعدیں ہیں خدا how many promises are there جب میں 1986 میں ڈیوڈ یونگ چو کی کتاب fourth dimension ترجمہ کی تو first time مجھے یہ information ملی کہ bible مقدس میں 35000 وعدیں ہیں کتنے وعدیں ہیں 35000 35000 اور ابھی اس message کے لئے جب میں search کر رہا تھا تو وہاں پہ تین چار ویب سائٹس پہ آیا کہ خدا مند کے تقریبا 30000 وعدیں 30000 this means there are big 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 number of promises جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کی تو آپ agree کرتے ہیں اس کے ساتھ yes hallelujah but all these figures are wrong these figures are technically wrong پرانے اہدنامہ میں جو total Bible کی verses 23145 ہیں اور new testament کی جو Bible verses ہیں 7957 ستام اور یوں جو total Bible کی verses 31102 verses ہیں Bible تو 35000 وعدے نہیں ہو سکتے 3100 verses ہیں Bible میں سو آج سے تقریبا ساٹھ سال پہلے خادم تھے Everett Stroms Everett Stroms انہوں نے دو سال Bible کو study کیا from Genesis to Revelation اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اور ساری جو Bible promises تھی ان کو اس میں لکھا اور جو total figure ہمیں Everett نے دیا وہ یہ تھا کہ Bible میں سات ہزار چار سو اور ستامن جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں ستاسی ساری سیمن تھاؤزن فور ہنڈر ایٹی سیمن سیمن تھاؤزن فور ہنڈر ایٹی سیمن promises ہنڈر 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 سیمن اور یہ بہت بڑا نمبر ہے یعنی بائیبل کی ہر چوتھی آئے جو ہے وہ ایک وعدہ ہے سیمن تھاؤزن فور ہنڈر یعنی تقریبا ساڑھے سات ہزار پروکسیمیٹلی وعدے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ ایٹس بگ نمبر ایٹس 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 نمبر تو اب آپ نے تیس ہزار پینتی ہزار بیس ہزار کے جکر میں نہیں جا پہلی بات آپ نہیں یاد رکھنی ہے کہ ترٹی ون تھاؤزن ٹوٹل ورس ہیں بائیبل کی ایٹس ڈیفر ان سرٹن Translations اور جو وعدے ہیں they come up to ساڑھ ساتھ ساتھ ازار so this is the number and still it's a big number دس پندرہ وعدے بھی ہوں تو وہ بہت ہے so the lord has given you thousands and thousands and thousands of promises now it's your work and it's your duty to dig them out to know them to remember them ان کو یاد رکھنا ان کو جاننا ان کو سمجھنا ان کو پڑھنا ان کو کئی لکھ لینا ان کو کئی کلیم کرنا when you read genesis آپ اس میں سے خدا کے وعدے note کریں when you آپ ان میں سے or maybe when you read the psalms and the proverbs آپ خدا ان کے وعدوں کو اپنے لئے لقص سے لکھیں it will bless your life so why to study them why to know them کیوں ان کو جاننا ضروری ہے کیوں ان کو study کرنا ضروری ہے کیوں کہ یہ کلام میں جو خدا کے وعدے ہیں یہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں یہ ہمیں عزمائش کے وقت میں توانائی فرہم کرتے ہیں جب ہم مصیبت میں ہیں عزمائش میں ہیں مشکل میں ہیں سفرنگ میں ہیں دسٹریس میں ہیں خدا کے وعدے ہمیں تقویت دیتے ہیں قوت دیتے ہیں دیکھیں یہ کتنا بڑا وعدہ ہے تو مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری محراز کیلئے ہوں جب آپ نہ امیدی مایوسی پریشانی کا شکار ہوں تو یہ وعدے آپ کو امید دلاتے ہیں so we all need it pastors need it people need it saints need it everybody needs to know the promises of God and to stand upon the promises of God دی الموڑی کا میں ایک quote بیان کروں گا یہاں پر جو definitely پرانی انگریزی میں ہے but you will understand let a man feed on the promises of God for a month and he will not talk about how poor he is people say oh my leanness oh how how lean i am it is not their leanness it is their laziness this this what d. l moody wrote کہ اگر آپ ایک مہینہ بھی خدا کے promises پر feed کریں گے تو آپ دوبارہ یہ نہیں کہیں گے میں غریب ہوں آپ یہ کہیں گے میرا خدا میرے لئے سب کچھ مہیا کرے آلیلویہ میرا خدا میری فکر کرتا ہے and people will ask you how you know it and you can tell him کہ اس نے اپنے کلام میں لکھا ہے اور میرے سات ہزار اور چار سو ایتی سیمن وعدے جو ہیں وہ خدا نے کی ہیں so it is our laziness کہ ہم ان کو search نہیں کرتے ہیں study نہیں کرتے ہیں so i was just meditating کہ why was god so good with the israelites when they were in the wilderness چالیس سال ہیں یا تھرٹی نائن یا جتنے بھی جتنا بھی time تھا خدا اتنی بھلائی خدا نے کیوں کی ان کے ساتھ when they were in the wilderness اور من ان کو کھانے کے نہیں مل رہے 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 nobody is getting sick اور جوتیاں کپڑیں کچھ بھی پرانے نہیں ہو رہے everything is growing and you all know those things so one of the reasons I understood is کہ خدا نے ان کے باب دادہ سے وعدے کیا ابراہیم the god of ابراہیم the god of آئیسک and the god of اسرائیل خدا نے جو پیٹری ایکس کے ساتھ وعدے کیا تھے وہ ان کی نسل میں پورے کا رہا تھا وہ اپنے باپ دادہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا پھل کھار ہے تھے وہاں it was not their goodness it was god's goodness promised to our fathers ابراہیم آئیسک and jacob this is how powerful god's promises are کہ آپ کی نسلیں بھی اسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آئیں خدا مند کے لئے دفاہ زور داتا لیے thank you jesus so these promises have been made by god with abraham and isaac and jacob and then there are jews jews کے ساتھ کئی promises کیے گئے ہیں and also for the gentiles خدا نے عمومی طور پر بھی جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی کچھ وعدے کی ہیں برکت کے they also receive it they are receiving it and then there are special promises for his own people the saints so my observation is کہ اگر آپ خدا کے وعدوں پر feed کریں گے you will be a changed person if you feed upon the promises of god you will be a changed person you will be a new person and you will be a better person اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے زندگی آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے بائبل میں وعدہ موجود ہے آپ کی ہر پریشانی کے لیے وعدہ موجود ہے آپ کی ہر دیلیورنس کے لیے ہیلپ کے لیے کمفرٹ کے لیے کھیر کے لیے بائبل مقدس میں وعدہ موجود ہے جس قدر آپ زیادہ خادموں کی دعاوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں کبھی ادھر بھاگیں اس سے دعا کروانے کبھی ادھر بھاگیں اس سے دعا اس سے زیادہ خدا کے وعدوں پر ڈپینڈ کر they are more sure they are more sure they are more guaranteed اور ایک وجہ کہ لوگ اپنا موجودہ نہیں پاتے ہیں شفاہ نہیں پاتے ہیں بریکٹرو حاصل نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی میں وہ کسی وعدے پر کھڑے نہیں ابباد جی دعا کر ایمان پادری صاحب پچھیں ایمان ہم جب بڑا ایمان رہے ہیں دعا کر دو سایڈے لیں but in their heart they are standing on no promise of God تو خدا مند اپنے خدا کی عبادت کرنا میں تیرے روٹی اور پانی کو برکتوں تیرے بیچ میں سے بیماری کو وعدے conditional بھی ہیں وعدے unconditional بھی ہیں کہ دبا میں فیس بک میں بڑی ایسی چیزیں بڑھتا ہوں grace is unconditional اب میں سوائے خاموش رہنے کے کچھ نہیں کر سا there are graces which are unconditional there are graces which are conditional we need to know we have to understand so we need to feed on the promises of God and if you are feeding on the promises of God you will not complain about people and poverty and problems اگر آپ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ لوگوں کے تعلق سے غربت کے تعلق سے problems کے تعلق سے complain نہیں کریں گے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں میرا یہاہوہ خدا اپنی قدرت کے موافق مسیح میں میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا hallelujah so when you feed on the promises number one it will change you you will be a different person number two you won't be complaining یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہ نہیں میں نے کئی families کو دیکھا ہے بچے ماباب سے کہتے ہیں یہ ماباب نے ساڑھ علی کیتے ہیں کچھ نہیں تو یہ ماباب بچوں کہتے ہیں یہ بچے ساڑھ عفقہ نہیں کر دیں اس چیز سے باہر نکلیں depend upon god cling to god خداون آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا خداون میں مشروع رہے وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا so thirdly when we stay and we hang on the promises of god we see the riches of his graces ہم اس کے جو فضل ہے اس کی دولت کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں اور number 4 if you can see through the promises of god اگر آپ خدا کے وعدوں میں سے ہو کر دیکھ سکتے ہیں if you can see the other side خدا کا یہ وعد ہے ہمارے لیے کوئی بھی particular وعد ہے ہمارے لیے اگر آپ اس کے پیچھے دیکھ سکیں تو آپ کو خدا کا چہرہ اور خدا کا ہاتھ اور خدا کا دل نظر آئے گا آلویا if you can see through the promises you will see the heart of god خدا آپ کے لیے ایسا دل رکھتا ہے پھر ہم مارے مارے نہیں پھریں گے مجھے چرچ کی حالت بے بڑا دکھ آتا ہے آج کا چرچ یتیموں کی طرح دی نومینیشنز میں جائیں تو وہ ان کو پوچھتے نہیں ہیں پینٹی کاؤسٹلز میں جائیں تو وہ ایکسپلائٹ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں اینی دعا کرنی ہے دیں اینے پیسے دے دوں they are charging for things اور بیڑے بچاری پریشان پھر رہی ہیں تو میرا آپ کے لیے مشرع یہ ہے ان وعدوں کو تکیں اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے دیں see through the promises of god and you will see the heart of god and you will see the face of god and you will see the hand of god جو آپ کے لیے مہیا کرے گا آپ اس ہاتھ کو دیکھیں گے جو آپ کے لیے مہیا کرے گا آپ اس شہرے کو دیکھیں گے جو آپ پہ اپنا نور برسائے گا اور آپ اس دل کو دیکھیں گے جو آپ کے لیے پریشان ہوتا ہے یا فکر کرتا ہے یا تسلی رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے آلیلویہ آلیلویہ آئے ہم خدا مند کے لیے تعلیم بجھائیں گے اپنا بنید رکھتا ہے کیوں میں آلیلویہ اپنا بھی اپنا چوتھے آیت چوتھے آیت سیکنڈ پیٹر پہلا بار چوتھے آیت جس کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیا اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کی میں تو صرف ایک ورس کو لیرا لیکن ہم بائبل میں سے اور ورسی سرچ کر سکتے ہیں regarding the promises of God for example قدامت کے سب وعدے ہاں اور آمین ہیں they are yes yay and amen یعنی قدامت اپنے سارے وعدوں کو پورا کرے گا اب ہم جو بات سٹیڈی کریں گے وہ یہ ہے why the promises are great and precious کیونکہ اس میں لکھا ہے اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کی so why they are so great and why they are so precious اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر گوھر کریں گے they are great and they are precious وہ بڑے ہیں اور وہ قیمتی ہیں یہ وعدے چھوٹے چھوٹے وعدے نہیں ہیں بڑے وعدے ہیں اور قیمتی وعدے ہیں so دیکھیں ایک بات آپ انڈسٹین کریں بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا نے ہمیں بہت سے چیزیں دے دی ہیں اس نے ہمیں بیٹا دے دیا ہے اس نے ہمیں پاکرو بخش دیا ہے اس نے ہمیں عبدی زنگی بخش دی ہے اور اس نے ہمیں عبدی وعدے دے دیا ہے we have been given we have been given ہمیں دے لیے گے ہیں because we need them he has given them ہم نے وہ مانگے نہیں تھی ہم نے وہ چیزیں نہیں مانگی تھی جو وعدے اس نے کیے ہم وہ deserve نہیں کرتے تھے ہم نے خدا من سے demand نہیں کی تھی we never demanded them we never deserved them ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ خدا ہمیں یہ چیزیں دے بھی سکتا ہے man never knew about these things which the lord has promised we don't deserve them we never demanded them it was all his grace and all his kindness and all his mercy کہ خدا نے یہ سارے وعدے جو ہیں ہمیں دے دیا ہے میں جس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں یہ آپ کو دے دیا گئے ہیں لینا نہ لینا آپ کی مرضی وعدے آپ کو دے دیئے گئے ہیں وعدے آپ کے ساتھ کر دیئے گئے ہیں وعدے کیے گئے ہیں and they ایک انگلیش کی translation they have been given unto us so remember یہ آپ کے لیے ہیں یہ آپ کو دے دیئے گئے ہیں ان پر ایمان رکھنا ان کو دعا میں claim کرنا ان کو خدا سے مانگنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے if you don't do it you won't get it اور یہ صرف 7487 وعدے نہیں ہیں اس کے علاوہ جو divine names اور titles ہیں تسلیس کے جو الہی نام ہیں یا ان کے جو titles ہیں ان میں بھی خدا کی ذات کے جو وعدے ہیں وہ نظر آتے ہیں جیسے میں یہاوہ نسی ہوں میں یہاوہ یری ہوں میں یہاوہ رافے ہوں زندگی کی روٹی یہ بھی promises ہیں the nature خدا کے ان titles کے پیچھے چاہے وہ خدا باپ کے ساتھ کے تعلق سے ہیں خدا بیٹا کے تعلق سے ہیں یا خدا روح کے تعلق سے ہیں ان بہت سے titles جو صفاتی نام ہیں ہمیں ان کے پیچھے خدا کی قدرت خدا کے وعدے خدا کی نیچر خدا کا اختیار جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے this is the rainbow concept old testament میں کیا تھا rainbow تھی اور rainbow کیا تھی کوسی قضاء کیا تھی i will keep my covenant i am a covenant keeping god میں اپنے covenant کو اپنے وعدوں کو قائم رکھوں گا آج کے دور میں ہمارا جو چرچ کا جو rainbow ہے وہ کیا ہے the holy communion is the covenant when you stand for the covenant and when you partake in the covenant جو new covenant ہے آپ خدا کے وعدوں میں خدا کی rainbows میں اور خدا کے عہد میں جو ہمارے ساتھ باندھا گیا تھا refresh کرتے ہیں اپنے آپ so why they are so precious اتنے کیوں قیمتی ہیں یہ وعدیں کیا آپ نے کبھی خدا کے وعدوں کو قیمتی سمجھا ہے میرا جو فوکس ہے آج کا کہ ہم قیمتی سمجھ دیں ان کو یہ ہم بس پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں when you read the bible and when god's promises come over there stay for a while let it sink in your heart into your soul into your spirit اور اپنے آپ سے کہیں قدا نے میرے ساتھ کیسا قیمتی وعدہ کی کہ آپ نے ان وعدوں کو کبھی قیمتی لیا ہے یہ آپ نے یہ سوچا یہ قیمتی ہے میرے لئے یہ بڑی کوئی عام سے بات نہیں ہے کہ میں خدا من تیرا شافی ہوں یہ بڑی قیمتی بات ہے بات ہم مہ 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 گر جس میں وعدہ تو نہیں ہے but the nature of God is there so there are many 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 other promises of God اگر کتوں میں بیمار ہو تو کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائیں so the word of God and the promises of God they are very precious so why they are precious number one they are precious because of their source اپنی source کی وجہ سے کہ یہ آئیں کہاں سے ہیں منبا کیا ہے ان وعدوں کا so their source is not you and not anybody else their source is from God یہ وعدیں کہاں سے آئے ہیں خدا نے کی so the source is very powerful the promises of God depends on the character of God خدا کے وعدوں کے پیچھے کیا ہے خدا کا character ہے آپ جو کسی سے وعد آپ انسان ہوتے ہوئے کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ آپ اپنے character کی بیس پہ کرتے ہیں آپ اسے پورا کریں گے آپ نہیں کریں گے آپ talentol کر جائیں گے آپ شائنبائیں کرتے رہیں گے آپ اپنا وعدہ نہیں پورا کریں گے یہ آپ کا character ہے your promise is based on your character God's promise is based on God's character یہ ایک بڑی عظیم بات ہے خدا کے وعدے کی بنیاد خدا کا کردار ہے جو لا تبدیل خدا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا خدا ہے جو وعدہ کر کے اس کو پورا کرتا ہے جو اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا ہے so your promises which you make with others they depend on your character اور خدا نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ اس کے character پہ بیس کرتے ہیں اور اس کے character میں righteousness is there holiness is there justice is there mercy is there اور خدا کی قدرت جو ہے ان وعدوں کے پیچھے موت جو ہے so as god is firm and unchangeable so are his promises they are sure they are a man they are destined to be fulfilled in your lives دوسری بات why these promises are precious because of their size because of their size اس لیے اس میں جو ورڈ پیٹر نے use کیا ہے عظیم اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کی بڑے خدا نے آپ کے ساتھ چھوٹے وعدے نہیں کی خدا نے آپ کے ساتھ بڑے وعدے کی for example اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ صرف آپ کو redemption نہیں دیتا ہے وہ آپ کو eternal redemption دیتا ہے وہ صرف آپ کو زندگی نہیں دیتا ہے وہ آپ کو کسرت کی زندگی دیتا ہے وہ صرف آپ کو خوشی نہیں دیتا ہے وہ آپ کو عبدی خوشی دیتا ہے وہ آپ کو صرف اتمنان نہیں دیتا ہے وہ کامل اتمنان دیتا ہے اور وہ صرف آپ کو معاف نہیں کرتا ہے وہ صرف معاف نہیں کرتا ہے جا تجھے معاف کر دیا بلکہ وہ ان گناہوں کو دوبارہ یاد بھی نہیں کرتا آللویہ یہ اس نے ہمارے ساتھ بڑے وعدے کی ہیں اور بڑے سے مطلب ہے گہرے دیپر جن کی ویلیو بہت زیادہ فور ایزامپل آپ کی زنگی میں کوئی مستیک ہو گئی اور آپ نے خدا ان سے معافی مانگی ہے کہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا خدا نے آپ کو صرف معاف نہیں کیا ہے خدا بھول گئے آپ کسے لوگ نہیں بھولیں گے وہ فیس بک پہ پوسٹ لگاتے رہیں گے وہ ویڈیوز بیشتے رہیں گے کسی نہ کسی گروپ میں آپ کی لیکن جہاں تک آپ کو اور خدا کا تعلق ہے اگر آپ نے دل سے معافی مانگی ہے وہ بھول گیا ہے آلیلویہ میرے پاس آگے ان کے حوالے بھی ہیں جو میں آپ کو دے سکتا نہ صرف گارڈ پرامیس اس ہیون خدا نے یہ نہیں وعدہ کیا صرف ہمارے ساتھ کہ تم آسمان پہ جاؤ گے but he has promised a heaven with him سمجھنے ہیں بات کو صرف ہم آسمان پہ نہیں جائیں گے ہم آسمان پہ بھی ہوں گے ہم مسیح کے ساتھ بھی ہوں گے we have been promised a heaven with jesus christ تو یہ بڑے وعدے ہیں اس میں اور بڑی اضافی چیزیں ڈال دی گئے ہیں اور وہ صرف ہمیں grace نہیں دیتا ہے but he give you grace for every moment of your life میرا فضل تیرے لیے so they are precious because of their sorts they are precious because of their size and number three they are precious because of their sufficiency آپ کی ہر ضرورت جو ہیں ان وعدوں میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے whatever you need god has every promise to meet that need philipion چار بار انیس وی آئیں آئی ہمی سوالے کو پڑھیں philipion 419 اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں god has promised to fulfill all our needs میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفا کرے گا آمین فوکس کے ہمارا ہر ایک your every problem every need whatever life کی stage میں سے آپ گزرے ہیں whatever you are facing whatever problem is there تمہاری ہر ایک احتیاج رفا کرے گا so there are many many promises جو آپ کی personal جو needs ہیں ان کو address کرتی ہیں for example food ضبور 34 اس کی دس وی آئے لباس کپڑے متی چھے باب اس کی پچیس وی آئے guidance 73 سام 73 ضبور اس کی چوبیس وی آئے wisdom اگر کسی کو حکمت چاہیے امسال سولہ باب تین آئت اور یکوب پہلا باب اس کی پانچویں آئے rest آئی بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں حرام کروں john 6 37 forgiveness معفی عمال 13 باب اس کی 33 salvation نجات چاہیے آپ کو رومیو دسویں باب آٹھویں اور نومی آئے security یقین دہانی نجات کی یقین دہانی جو صرف پاک روح کی وجہ سے ہمیں مل سکتی ہے یا وسیلہ سے ہمیں مل سکتی ہے یہ ہونا دش باب 27 old age بڑا پے میں جب آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں خدا مند کا وعدہ ہے یسائیہ 46 اس کی چوتھیا when you are fearful and you cannot sleep at nights انسال 3 باب 34 اور یسائیہ 43 باب پہلے 3 verses deliverance from triple زبور 50 اس کی پندرہ آئیت اور زبور پچپن اس کی بائیسویں آئیت and there are many 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 other references کہ خدا آپ کی ہر چھوٹی بڑی نید ہر ضرورت کو پورا کر آمین number four why they are precious because of their simplicity سادھ 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 بات نہیں کلام بالکل simple ہیں یہ bible scholars جو اس کو complicated بنا دیتے the word is very simple so they are precious because they are clear اس میں کوئی فارمولا نہیں لگانا پڑے کوئی mathematical بات نہیں ہے کوئی algebra کی بات نہیں بڑی simple بات ہے میں تجھے یہ دوں گا میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا تیرے سارے دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیل دیں کوئی ہے اس میں کوئی فارمولا لگنا ہے اس میں کوئی مسکل بات simple the promises of god are simple they are so simple a small child can understand آپ کا بچہ تیسری چوتھی پانچ میں پڑھتا ہے اگر وہ bible پڑھتا ہی can understand اتنا آسان اور سادہ وعدہ جو ہے خدا نے میرے سکت یہ نہیں کیا bible کی پانچ کتابیں پڑھیں گے تو کوئی وعدہ نہیں ملا اس میں س in every book of the bible there are promises of god they are easy to understand یسائی 35 باب اس کی 8 ویاں they are easy to understand they are easy to claim ان کو مانگنا یا ان پہ کھڑے ہونا آسان ہے یون چھ باب اور رومیو آٹ باب اس کی 28 میں اس لئے verses کو پڑھ نہیں رہا تھا کہ ہم time کو بچا سکیں اور ان کو لیٹر آن آپ گھر میں دیکھ سکتے ہیں they are easy to understand they are easy to claim خدا وند کا ایک بندہ تھا جب وہ bible کو پڑھتے ہوئے جب وہ کسی ایسے promise کو پڑھتا ہے کہ جس میں سے وہ گزرا ہے تو اس کے آگے t لکھ دیتا capital میں t اور t کا مطلب ہے i have tried this promise t اور پھر جب وہ دوبارہ اس book میں سے گزرتا جہاں کو اس نے t لکھا اس پہ غور کرتا اور اس نے کئی promises کے آگے p لکھ دیا اور p کا مطلب ہے proved خدا نے پورا کر دیا i have tested it god has proved it اسی سے میرا امتحان لو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پہ برکت برساتا ہوں یا نہیں so grace chards کے لوگ اب آپ کی bible پہ تی اور پی نظر آنا چاہے اور heart تی کے ساتھ ایک پی نظر آنا چاہے you have tried it god has proved it hallelujah آپ نے اس وعدے کو ازمایا ہے خدا نے اس وعدے کو پورا کیا i mean this is one way that you can read your bible so learn them remember them اور میں آپ کو encourage کروں گا کہ آپ بزار سے بڑی خوبصورت ڈائری خرید دیں اور جب آپ genesis پڑھیں وہاں کے promise net سے بھی آپ download کر لیں چلیں آپ کے لئے اور آسانی ہو جائے یہ ایورٹ کی جو میں نے کتاب بتائی ہے یہ بھی آپ دیکھیں اگر آپ کو تیز تاکی پہنچ جائیں اور میرا یہ ایمان بھی ہے دعوی بھی ہے آپ کی زنیاں تبدیل ہو جائیں آپ پریشانیوں میں سے نکل جائیں گے بجائز کہ آپ خادموں پہ گلے شکوے کرتے رہیں پتھر پھینکتے رہیں آپ خدا کی عظیم وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں یہ وعدے آپ کو عظیم بنا دیں کیونکہ یہ عظیم خدا کے وعدے ہیں اور یہ عظیم وعدے ہیں حاللویہ سو ایمان ہمارے پھائیو 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 کروں گا یہ بھی میں سمپل بات دیکھی ہمارے پھائیو 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 آمین تو آپ نے درہ تیار ہو کے آمین ہم ہم تھوڑی دیر میں جو بات دیکھیں گے وہ یہ ہے what is their importance for us ان وعدوں کی ہمارے لئے اہمیت کیا ہے یہ precious بھی ہیں یہ بہت بھی ہیں یہ قیمتی بھی ہیں why we must know and claim and stand on the promises of God number one promises of God on the promise of god and this is the channel through which the grace will come into your life مجھے john piper کی یہ بات بڑی پسند ہے وہ یہ کہتا ہے grace is free but we have to position to receive it we have to position ourself to receive the grace grace free definitely it's free but we have to position ourself to receive the grace secondly اس کی importance کیا ہے کہ وعدوں کے ساتھ دو ایجیکٹیف جو ہیں وہ منسلک کر دی رہے ہیں اس کو اور زیادہ strong بنانے کے لیے خدا کے وعدوں کو اور اس کی جو power ہے یا depth ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ دو ایجیکٹیف جو ہیں وہ لگا دیئے گئے ہیں اور ایک ایجیکٹیف کیا ہے بڑے they are exceedingly great انگریزی کے ترجمے میں اردو میں صرف بڑے لکھا ہے نہایت بڑے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے exceedingly great اور second adjective کیا ہے precious تو پہلے adjective کا مطلب ہے they are too much big they are too much fat for us they are heavy بڑے وعدے کیے گئے یعنی ہمیں ان وعدوں سے بہت کچھ مل سکتا ہے جو کچھ آپ کو دنیا سے نہیں مل سکتا ہے وہ آپ کو خدا کے وعدوں پر کھڑے ہونے سے مل سکتا ہے they are big they are fat they are heavy they are large and secondly they are precious ہمارے لئے ہماری end سے وہ قیمتی ہیں قیمتی ہونے چاہیے we should consider them precious ہم ان کو قیمتی جانیں قیمتی سمجھیں کہ میری جان میری situation میرے حالات میرا breakthrough خدا کی اس وعدوں پر depend صرف آپ کی دعا پر نہیں depend کر رہا ہماری دعا پر نہیں depend کر رہا وہ بعد میں آتی ہیں خدا کی اس وعدے پر depend کر رہا take god's promises precious for yourself جیسے سونا اور چاندی آپ کے لئے قیمتی ہیں جیسے آپ کی job یا profession یا degree آپ کے لئے قیمتی ہیں خدا کے وعدے بھی آپ کے لئے قیمتی ہیں ہونے چاہیے consider them precious precious اگر وہ آپ کے لئے قیمتی ہوں گے اور اگر آپ ان کو claim کرتے رہیں گے you will receive them these promises have been given to you you can have them you can receive them and you must get them آپ کو ضرور ان کو حاصل کرنا کر لینا چاہیے تیسری بات why they are so important they are given freely آپ نے نہیں مانگے تھے آپ نے خدا سے نہیں کہا تھا آپ نے اس سے درخواست نہیں کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ بھی وعدے کر دے یہ بھی کر دے it's on the part of god it's on the nature of god it's the character of god it's the mercy of god ہم تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ہمیں ان وعدوں کی ضرورت ہے ہمارے لئے خدا نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے مہیا کر دیا ہے اور ہم جو اس صدی کے لوگ ہیں ہم اپنے لئے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے ہمارے سارے نظام میں زندگی کے لئے بندوبست کر دیا ہے اپنے وعدوں میں آرلویہ دستیابی کر دی ہے اپنے وعدوں میں کچھ آپ کے آپ کے لئے اپنے وعدوں میں اور جو اس کا نیکس پارٹ ہے وہ ہم نیکس ٹائم شروع کریں کیوں یہ وعدیں ہمارے ساتھ کیے گئے ان پرتیکلر یہاں پر پیٹر ہمیں خداوند کا بندہ یہ بتاتا ہے تاکہ تم ذاتِ الٰہی میں شریک ہو جاؤ تاکہ تم یہ ہم نیکس ٹائم سٹڈی کریں تاکہ تم ذاتِ الٰہی میں شریک ہو جاؤ بیکاوز آف دا پرامیسیز آف گاڈ یو کین بی کنیکٹیڈ ویدی کمیونکیبل ایکسیلنسیز آف گاڈ یہ بہت بڑی بات ہے اس کو ہم نیکس ٹائم سٹڈی کریں سیکنڈلی اس جہان کی خرابی سے چھوٹ جائے کسی بائی بل سکالر نے کہا دو مورد دو مورد دو مورد دو مورد دو مورد کیونکہ جہان کی جو خرابی ہے یہ آپ کے جو اینر مین ہے آپ کا جو ایمان ہے آپ کی جو زندگی ہے اس کو خراب کرتی چلی جائے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہیں ذاتِ الہی میں شریف کریں These are the two main purposes, theological purposes, doctrinal purposes, why these promises have been given to us so that we become partakers of the divine nature. So that the communicable perfections, excellencies, natures of God, the communicable are communicated to us. Through these promises. And secondly, تم اس جہان کی خرابی سے چھوٹ جاؤ. خدا خدا سب کو برک کر دے. I am یسو کے لئے زور در تعلیم بنایا. So, آج کی اور اس ساری سیریز کا جو مقصد ہے ہم اس بات کو سمجھے اور سیکھیں. ہم نے ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے. We are not orphans. We have a father in heaven. ہمارا آسمانی باپ ہے اور زمین پر القدس جو فارقلیت ہے ہمارا مددگار ہے. اور ہماری مدد کے لئے اس نے جہاں پر یسو کا نام موجود ہے. یسو کا پاک لہو موجود ہے. خدا مند کا پاک کلام موجود ہے. اس کلام میں عظیم وعدیں بھی کیے ہیں. حالیلویہ جو ہر طرح سے ہماری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. So, know the promises of God. Claim the promises of God and live in the promises of God. اگر آپ ایک گھنٹہ دعا کرتے ہیں to come must come 50 minutes you must be praying on the promises of God. خدا مند تیرہ یہ بات ہے. خدا مند تونہ یہ بات ہے. خدا مند تونہ یہ بات ہے. آہم بہم بحث کریں. میری باتیں مجھے یاد دلا. تاکہ تُو راست باست ہے. God you have promised this thing. Father you have promised this thing. Father you have promised this thing. 90% آپ کی prayer promises پہ ہونی چاہئے ہیں. Live on the promises. Dwell on the promises. اور آپ کی زندگی میں بہت سے T and P ہوں گے. سب کی زندگیوں میں. You have tested and you approved God. خدا نے آپ کی مدد کی ہے. Hallelujah. یہ T اور P آپ کی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں. اور آپ کی بائبل کے ہر پیج پہ کہیں کہ T اور P لکھا ہوں. خدا انہیں میری منت سنی ہے. خدا انہیں میرا سیمبل مجھے دیا ہے. خدا نے میری دعا سنی ہے. خدا نے مجھ پہ رحم کیا ہے. Hallelujah. آئیم دعا کریں. اور ہم پاسٹر جوید آئیں گے اور ہم سب کے لئے شکر گزاری کی دعا کریں. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے. اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں گے. خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ. میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لئے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات، جسمانی شفاہ، رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین